بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی ان ٹی وی اور ویورز کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ پاکستانی سیاست میں اس طرح کی حل چل تھی کہ یقین کریں میرا تو وی لاغ بنانے کو دلی نہیں کرتا تھا اور عجیب سی سیاسی کشم کش کے ساتھ جو ملک کے حالات ہو گئے تھے وہ میرا خیال ہے کہ عام آدمی سے بھی اب سروائیو نہیں ہو رہا اور بڑے ہی مشکل حالات چلے گئیں لیکن دوستوں نے کہا کہ مان صاحب آپ پرگرام تو کیا کریں کچھ ہم سے شیئر کر لیا کریں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ سے تھوڑی گپ شپ ہو جائیں اور تھوڑا سا ملکی حالات پر ڈسکس ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے جو آرمی چیف کی تقرری پر بات چل رہی ہے اور بڑی عجیب و غریب سی خبریں چل رہی ہیں کسی کو تھپڑ پڑ گیا کسی کو کچھ ہو گیا آپ یقین کریں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ساری فیک اور چھوٹی چل رہی ہیں اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہیں ہاں حکومت کی طرف سے تین اہم شخصیات جو ہیں انہوں نے صدر علوی صاحب سے اور کچھ اداروں کے افراد شامل تھے اس میں اور وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر باجوہ صاحب کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کروا دیا جائے مارچ اپریل تک تو شاید بہتر ہو جائے لیکن اداروں نے بھی اور صدر علوی کی طرف سے بھی اس چیز کو نہیں مانا گیا اور وہ ان کی جو تجویز تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے اب وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئے ہیں ہمارے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک اور راؤنڈ ہوگا جو کہ عساق دار صاحب کریں گی جو کہ ایڈوائز لندن سے آ گئی ہے اور باؤ جی کی ایڈوائز پر اب جو ایمپلیمنٹ ہوگا وہ اس عساق دار صاحب کریں گے اور انقریب جو ہے آپ کو اس کی بریکنگ نیوز بھی آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے اور کون تائنات ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ نئے ان کی تقری ہو جائے گی اور کوئی بھی اس قسم کا معاملات نہیں ہوں گے بلکہ یہ معاملات تیہ پا جائیں گے اور یہ تھپڑوں وپڑوں اور یہ سب فیک چل رہی ہیں اور یہ مسالہ لگا کے اپنی چورن بیچ رہے ہیں اس قسم کے کوئی معاملات نہیں ہوں چاہ اس کے بعد سیکنڈ ہم آ جاتے ہیں کہ آج خان صاحب نے کال کر دی ہے اپنی چھبیس نومبر کی کہ آپ راولپنڈی میں آ جائیں اور ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے بلکہ جتنے پاکستان سے کافلے آنے ہیں وہ وہاں پر پہنچیں میں آپ کو بتا دوں کہ لانگ مارچ کی یہ کال ہو گئی ہے اور مجھے لگ رہے کہ پنڈی سے پہلے ہی آپ سنیں گے کہ یہ لانگ مارچ پہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور یہ واپسی ہو جائے گا اور تمام معاملات تہہ ہو جائیں گے اور آپ کو الیکشن کی خبر بھی مل جائے گی الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی اور جو ہے کابینہ وہ بھی نگران جو ایسے ٹپ وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا اور آج میں بلاول صاحب کا ایک بڑا سخت بیان ہے کہ صدر علوی کو اگر انہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کی تو ان کو نتائج پھگتنے اور یہ اسی کی کڑی ہے کہ جب ان کو تھوڑا سا ریورس مل ہے تو اس وقت ان کی وہ دال نہیں گلی جو ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اسی وجہ سے ان کی اب یہ سخت بیانات بھی آ رہے ہیں اور کچھ جو ذرائع ہیں حکومتی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ ہو جائے تو جو ٹاسک دوبارہ دیا گیا ہے عساق ڈار صاحب کو وہ اب اس پر نگوسیشن کریں گے صدر علوی سے بھی اور یہ چھبیس والا جو لانگ مارچی کال ہے عوام ضرور نکلے گی لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کسی مقام پر لانگ مارچ ختم ہو جائے گا اور آپ کو الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی اس کے بعد آج بڑے لیجنٹ اداکار اسٹیج کے تاریخ ٹیڑی صاحب اور فیصل آباد کی شان تھے اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں اور جو فن کی دنیا میں آج سوگ کا سماع ہیں اور اس پر دل بڑا رنجیدہ ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے اور ان کے لوائکین کو سبر دیں بہت بڑا سرمایہ تھے وہ پاکستان کا اور پوری دنیا میں جانے جاتے تھے کومیڈین تھے ہساتے تھے خوشیہ باتتے تھے آج وہ غم میں بدل کے اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں اس کے بعد ایک اور جو واقعہ بڑا دلخراش جو سات سالہ بچی کے ساتھ کراچی میں زیادتی کے بعد قتل کر دیئے گئے اور وہ کچھرہ کنڈی سے ملی لا تعداد واقعات ہیں کبھی زینب ہے کبھی یہ بچی ہے کبھی اور سے بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں خدارہ کیا ہم لوگ اس طرح پھیڑیے بن گئے ہیں کہ ماسوم بچیوں اور ان کو خدا کے لیے خدا کے لیے ایسے پھیڑیوں پر نظر رکھیں اور ارد گرد ہمیشہ نظر رکھیں اور بچوں کو کبھی بھی اکیلے باہر نہ جانے دیں ماں باپ کو چاہیئے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور اللہ تعالی اس ماسوم پھول کی بھی بخشش کرے اور اس کے جو قاتل ہیں وہ جب پکڑے جائیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیئے اور اپنے ملک کی خیر مانگیں اپنے ملک کی خیر مانگیں کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اور اس ملک کی وجہ سے ہمارا نام ہے اس ملک کی وجہ سے ہماری پہچان ہے اللہ پاک اس ملک میں خوشحالی لائے جو بھی آئے اس ملک کا خیر خواہ ہو پاکستان زندہ با